موسیقی 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 کیوں پر دیکھیں کہ کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کس کس طرح سے کر رہے ہیں کام وہی ہیں جو ہم نے پہلے کیے تھے ٹھیک ہے نا چیزیں وہی ہیں لیکن ذرا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایکزامپلز کو ہم الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کوشش کریں گے جو چیزیں ہم نے پہلے کی ہیں ایکزامپلز کے ذریعے آپ کو ایکسپلین کر دیں ہمارا ٹاپک وہی ہے ٹاپک کیا ہے سی پی ایم پرڈ یعنی کہ ہم کرٹیکل پاتھ میتھڑ پڑھ رہے ہیں یہ ہم پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک پڑھیں گے ٹھیک ہے دو ٹاپکس ہیں ہمارے پاس سی پی ایم ابلیگ پرڈ بسیکلی یہ نیٹ ورک کے اندر آتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آج دوبارہ سے وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں کیا چیز ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایک اوار پروسس ہے اوار پروسس کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ اپلیکیشن آف سینٹیفک میتھر ٹو ڈیلی لائف پرولمز زندگی کے اندر دنیا کے اندر ہر روز روز مرہ کوئی نہ کوئی پرولم آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں بعض وہ چیزیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر آپ فردر امپرویمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں امپرویمنٹ کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ ٹیکنالوجی نہیں آ جاتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ نئی چیز آ جائے مثال کے طور سے گھر آپ کا بڑا اچھا ہے بہت فرس کلاس ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جو وائٹ واش ہے وہ زیادہ چینج ہونے چاہیے کلر زیادہ چینج ہونے چاہیے آپ وائٹ واش کراتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں وینڈوز پہلے آپ کے پاس لکڑی کی لگی تھی پھر آپ سوچتے ہیں کہ سٹیل کی لگا لیں پھر آپ سوچتے ہیں المونیم کی لگا لیں کیا کر رہے ہیں آپ چینج کر رہے ہیں حالانکہ گھر بلکل ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہے ہر چیز موجود ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کیا چیز ہے بسکلی ایک پرابلم آیا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے کہ آپ کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے اس کو موڈنائز کرنا چاہیے یہ کیا چیز ہو گئی یہاں پر ایک پروسس آ گیا ہے ایک سسٹم آ گیا ہے ایک نئی چیز آ گئی اور نئی نئی سوچ آ گئی اس کے علاوہ بہت سارے پرابلمس اور ہوتے ہیں جس جو کہ definitely آپ کو تنگ کر رہا ہوتے ہیں مثال کے طور سے آپ کے پاس گھر میں کسی چیز کی شورڈیج ہو گئی کہ گھر پہنچے تو اتفاق سے الیکشریٹی کا سرج آیا اور آپ کے تین چار بلپ فیوز ہو گئے اب کیا کریں گے اس بلپ کو آپ نے کیا کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے ریپلیس کیسے کریں گے آپ جائیں گے بزار سے خرید کے لائیں گے یا تو بلپ لگائیں گے یا پھر آپ انرجی سیور لے آئیں گے یا پھر آپ ٹیوب لائٹ لے آئیں گے اب کیا کیا آپ نے پہلے تو آپ کے پاس سمپل سا ایک بلپ لگا ہوتا تھا اب آپ نے وہاں جا کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ٹیوب لائٹ لے کے آؤں گا کیوں ٹیوب لائٹ لے کے آؤں گا اس لیے کہ وہ کنزمشن کم کرتی ہے اس میں یونٹس کم خرش ہوتے ہیں اور ہماری انرجی کی سیونگ ہوگی یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا لیکن اس کے لیے تھوڑا سے پرابلم آئے پرابلم کیا ہے گھر جائیں گے تو آپ کو پہلے اس کے فٹ کرنے کے لیے فٹنگ کے لیے آپ کو کچھ دیوار میں ڈرل کرنے پڑے گی کچھ سکروز لگانے پڑے گی کچھ سیٹنگ کرنے پڑے گی اور پلکس وغیرہ لے کے آنے پڑے گی تو بیسیکلی کیا ہوا اس کو اگر ہم دیکھیں میتھمیٹیکلی دیکھ لیں اس کو آپ سینٹیفیکلی دیکھ لیں اس کو آپ فیزیکلی دیکھیں تو کیا ہوا ہے پرابلم was کہ مطلب الیکشریٹی نہیں تھی آپ کے گھر کے اندر الیکشریٹی اس لیے نہیں تھی کہ آپ کے بلپ فیوز ہو گئے تھے اور آپ بزار گئے بزار میں جا کے آپ نے بلپ خریدنے کی کوشش کی بلپ تو مل گئے لیکن آپ نے کہا کہ اس مرطب ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں پہلے آپ نے پرابلم کو observe کیا اس کے بعد پرابلم کو define کیا پھر ایک model construct کیا اس کو پھر model کو solution نکالا solution نکالنے کے بعد implement کیا یہ چیز daily life میں تو بڑی آسان لگتی ہے لیکن جس وقت کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے problem آتی ہے پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں proper model بناتے ہیں model کو solve کرتے ہیں solve کرنے کے بعد implement کرتے ہیں یہ whole process چل رہا ہوتا ہے اور جو ہم نے طریقہ کار آپ کو بتائیں یہ right side میں نے لکھایا کہ OR techniques ہیں یہ طریقہ کار جو CPM کا ہم نے بتایا ہے جو اور طریقہ کار بتائے ہیں وہ basically کس میں آتے ہیں جس میں model formulation ہوتی اور model کا solution ہوتا ہے let me try to say it once again now you have got an OR process OR process consists of five different steps the first step is the problem identification اس کے بعد پھر problem definition اس کے بعد model construction اس کے بعد model کا solution اس کے بعد اس کے implementation اور یہ model construction اور جو implementation ہوتی ہے یہ OR process ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم آگے جلتے ہیں ہم آگے کہاں جلتے ہیں ہمارے پاس problem ہے overall کا میں نے جو ابھی example دی نا یہ example کس چیز کی دی تھی جس میں electric bulb تھے اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر جاتے ہیں گھر پہنچتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد شام کو آپ کے خواہش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ سے واپس جاؤں آپ کے پاس ایک motorcycle ہے آپ کے پاس ایک car ہے آپ car میں بیٹھتے ہیں start کرنے کی کوشش کرتے ہیں car start نہیں ہوتی پھر کوشش کرتے ہیں پھر start نہیں ہوتی پھر کیا کرتے ہیں آپ کسی اپنے دوست کو بلاتے ہیں اس سے بھی car start نہیں ہوتی پھر اس کے بعد آپ mechanic کو بلاتے ہیں انہوں نے کہاں نہیں جی اس کا تو engine ہی خراب ہو گیا اس کے جو piston بیٹھ گئے ہیں یا اس کے ring بیٹھ گئے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے کیا کریں overall کریں اب ایک overall کا process شروع ہو گیا اب overall کے لیے آپ کی جو وری ہے آپ کی وری ہے کہ آپ کو پانچ ہزار یا دس ہزار روپے خرش کرنے پڑیں گے لیکن mechanic کی وری یہ ہے کہ کل اس نے کسی اور کی گاڑی بھی overall کرنی ہے اور آپ کی گاڑی بھی overall کرنی ہے کیونکہ day after tomorrow آپ نے کئی زیادہ travel کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے تو مسئلہ آ گیا اس نے کیا کرنا ہے scheduling کرنی اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ جو already کسی اور کی گاڑی commit کیے وہ بھی overall ہو جائے اور آپ کی گاڑی بھی overall ہو جائے اب اس overalling کے اندر کافی سارے steps involved ہوتے ہیں اگر وہ steps کو دیکھ لے کہ کس step کے اندر یا کس activity میں کتنا time لگے گا مثال کے طور سے اس کے engine کو جب کھولنا ہے اس میں کتی دیر لگے گی اس کی servicing میں کتی دیر لگے گی اس کے جب parts لے کے آئے گا تو اس میں کتی دیر لگے گی اگر اس کو سب کو identify کر لے الگ الگ کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم طریقے کار استعمال کر رہے ہیں critical path method کا یعنی کہ جو ہمارے پاس overall ہے plant کا equipment کا machinery کا vehicle کا یہ اس قسم کے problem ہو جہاں پر اس قسم کی activities ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں critical path method استعمال کر لیتے ہیں وہاں پر network models آپ استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے construction جو ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کا گھر بھی بن رہا ہوتا ہے جس میں plaza بھی بن رہا ہوتے ہیں بڑی بڑی high rise building بن رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنے banks وغیرہ بنتے ہیں یہ سب buildings بنتی ہیں construction کے جتنے project ہوتے ہیں اس طرح سے bridges بنتے ہیں بڑے بہت بڑے motorways بنتی ہیں roadways بنتی ہیں تو اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ critical path method استعمال کرتے ہیں جس میں each inner activity define کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی duration وغیرہ کیا ہے اور یہ پورے کے پورا جو project ہے construction project کہتے ہیں ہر سے ایک اندر مکمل ہوتا ہے تو یہ ہم network کے ذریعے استعمال کرتے ہیں network کو استعمال کرتے ہیں ان problems کو solve کرنے کے لیے یہ problems وہی ہیں daily life کے problem ہے ان کو کیا کیا ہم نے define کیا define کرنے کے بعد model بنایا جو یہ model بنتے ہیں یا overhaul کا model بنے گا construction کا جو model بنے گا یا civil engineering اندر bridges اور roadways کا جو model بنے گا یہ ایک network model بنے گا اسی طرح سے اگر آپ نے town planning کرنی ہے تو اس کا بھی جو model بنے گا اس میں ایک network بڑا اچھا سا بن سکتا ہے ایک town آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا ایک plan کریں گے اس کے بعد اس کے services provide کریں گے roads اس کے اندر ہوں گی سیوری جو اس کے اندر ہوگا گیس اس کے اندر ہوگی بجلی اس کے اندر ہوگی پانی اس کے اندر ہوگا وغیرہ وغیرہ amenities ہوں گی مسجد اس کے اندر ہوگی اب جب سارے کے سارے آپ town کی planning کرتے ہیں school اس کے اندر ہوں گے تو پھر کیا کرتے ہیں بڑی چیزیں سوچ کے دیکھنے پڑتی ہیں اور ہر ایک کو identify کرنا پڑتا ہے کہ کس وقت جب لوگ آئیں تو اس وقت school بھی ہونا چاہیے جس وقت وہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہیں تو مسجد بھی ہو اس وقت پانی بھی available ہو یہ نہیں کہ لوگ تو آگئے پانی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے problem ہوگی یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں network planning کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں یہ وار کی خاص قسم کی techniques ہیں جس میں marketing بھی ہے آپ کے پاس shipbuilding بھی ہے designing بھی ہے office procedures وغیرہ ہیں consultancy ہے یہ جتنے problems ہوتے ہیں یہ جتنی activities ہیں یہ کس میں آپ networks کے ذریعے کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے identify کیا right side پہ جس میں لکھا باتا ہے OR techniques تو جس segment میں آج کل ہم ہیں وہ ہمارے پاس network techniques ہیں اس کے تین حصے ہمارے پاس ہیں ایک critical path method ہے ایک part method ہے اور تیسہ ہمارے پاس network flow ہے تو ہم نے جو ابھی تک cover کیا ہے وہ critical path method کو ہم نے cover کیا ہے اس کو define کیا ہے اور اس میں بتایا کہ کس کس جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب last time میں آپ سے discuss کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا difference cpm کے اندر اور part کے اندر cpm میں نے بتایا تھا کہ یہ deterministic model ہے یعنی کہ جس جگہ پر آپ کے پاس durations پتا ہو آپ certainty سے کہہ سکتے ہیں جہاں پہ surety سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ activity اتنا time لے گی وہاں پہ ہم cpm استعمال کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم chance کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم surety نہیں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم probability کی بات کرتے ہیں تو وہ part ہم استعمال کرتے ہیں کیا چیز ہے مثال کے طور سے آپ کو پتا ہے کہ ایک distance یہاں سے جاتا ہے کہ اس speed کے ساتھ اتنی جیرے میں ہم travel کر لیں گے لیکن اگر وہ distance آپ نے پہلے کبھی وہاں نہیں گئے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ distance تین گھنٹے میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ایک گھنٹے میں ہو جائے ہو سکتا ہے وہ چھے گھنٹے کے دو جائے کس لیے کیونکہ آپ sure نہیں ہیں آپ نے وہاں پہلے travel نہیں کیا ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ road سے اتنی اچھی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ road دوبارہ بن رہی ہو ہو سکتا ہے traffic flow بہت زیادہ ہو تو اس قسم کی جہاں پہ uncertainty ہوتی ہے وہاں پہ ہم part استعمال کرتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں بالکل confidence ہوتا ہے جہاں پہ maturity ہوتی ہے ہم cpm استعمال کرتے ہیں part انشاءاللہ next lecture میں ہم discuss کریں گے جی example لیتے ہیں یہ example وہی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی کی تھی اس کو دوبارہ سے repeat کرتے ہیں لیکن step by step کریں گے slowly کریں گے gradually کریں گے آپ اپنی copy pencil سمالنے draw کرنے شروع کر دیں تو ہمارے پاس یہ example دی بھی ہے کونسی example ہے a project has a following relationship among the activities now we have to construct the network ہمارے پاس relationship دی بھی ہے کہ کونسی activity پہلے start ہوگی کونسی اس کے بعد ہوگی کونسی succeeding activity ہوگی کونسی preceding activity ہوگی کون آگے جائے گا کون پیچے جائے گا یہ ساری activities ہمارے پاس دیویں ہیں اس example کے اندر اور اس کے ذریعے ہم نے اس data کے ذریعے اس information کے ذریعے ہم نے ایک network بنانا ہے یہ ہماری exercise ہے یہ ہماری example ہے اس کو ہم solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے اس کو ذرا پڑھ لیں detail میں ذرا غور سے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم solve کرتے ہیں یا network draw کرتے ہیں a is the first operation سب سے پہلی operation جو ہمارے پاس a ہے یہ operation beginning the first operation is there آپ office میں آتے ہیں مثال کے طور سے کہ صبح صبح سب سے پہلے office کو unlock کرنا ہے کھولنا ہے سارے سارے جتنے بھی تالے لگائے میں کنڈی لگائے میں اس کو کھولے تاکہ office اس قابل ہو جائے کہ آپ وہاں بیٹھ سکیں اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں lights on کرتے ہیں پھر fans on کرتے ہیں ac on کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے the first operation is a whatever it is کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ bridge بنا رہے ہیں تو وہاں پہ جو سارے کے ساری land کو level کرتے ہیں یا آپ excavation شروع کرتے ہیں یا آپ machineیں لے کے آتے ہیں کوئی سی بھی activity ہے آپ کے پاس a ہے اس کو ہم نے a سے represent کیا that is the first activity اس کے بعد دوسرا ہے b and c can be performed parallel and are immediate successor to a b اور c دو activities ہیں یہ successors کس کے ہیں a کے یعنی a کے بعد b ہوگی اور a کے ساتھ c بھی ہوگی لیکن یہ b اور c دونوں simultaneously بھی start کی جا سکتے ہیں parallel can be performed parallel and are immediate successor to a یہ غور سے دیکھ لیں کہ دو activities a کے بعد ہونی ہیں a کے immediately after there will be two activities these two activities are denoted by b and c اور یہ parallel بھی ہو سکتی ہیں ساتھ بھی ہو سکتی ہیں parallel بھی ہو سکتی ہیں مثال کی طور سے کہ a یہ ہے تو b یہاں پر ہے c یہاں پر بھی ہو سکتی ہے a یہاں پر ہے b یہاں پر ہے تو c یہاں پر بھی ہو سکتی ہے یہ ہم draw کرتے ہیں کیسے draw کرتے ہیں activity کو وہ میں بھی آپ کو اور بتاتا ہوں اس کو سوال کو پڑھ لیتے ہیں d e and f follow b اس کے بعد ہوں نے کہا کہ b کے بعد جو انہیں d e and f ہے d e and f follow b b کے بعد جو بھی activities ہیں وہ d e f ہے اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی معلومات اس کے لیے نہیں ہیں کوئی اور information further نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس b کے بعد d آئے گا b کے بعد ہی e آئے گا اور b کے بعد f آئے گا یہ پتہ نہیں ہے کہ e کے بعد f آئے گا یا f کے بعد g آئے گا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے next ہمارے پاس جو information دی ہے g follows e یعنی کہ جب e activity آپ کے پاس ہو جائے ٹھیک ہے نا وہ جو آپ کے پاس d بھی ہے تو e کے بعد کیا ہے g follows e e کے بعد ہمارے پاس g آئے گا یہ g سے پہلے ہمارے پاس e آئے گا یعنی یہ both ways ہیں نا g follows e یعنی e کے بعد g ہے اور g سے پہلے جو بھی ہوگی وہ e ہوگی next ہے h follows d d کے بعد h آئے گی activity یعنی h follows d d کے بعد h ہے but it cannot start till e is complete یعنی کہ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ h جو ہے نا start نہیں ہو سکتی جب تک e complete نہ ہو جائے تو یہ ذرا سا course کیجئے گا کہ ہم کیا کیا conditions لگاتے جا رہے ہیں اور یہی conditions جو ہوں گی اسی کی مدد سے network بنے گا کہ کس کا کس کے ساتھ relationship ہے اس کو precedence relationship بھی کہتے ہیں کہ ایک کے بعد کیا succeed کرتا ہے یہ ایک سے پہلے کیا proceed کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا order set up کیا وائے i and j succeeds g اب g کے بعد آپ نے کیا کہا ہے i اور j ہوں گے یعنی g activities complete ہو جائے یعنی وہ segment complete ہو جائے تو اس کے بعد آپ i اور j کر سکتے ہیں i and j succeeds g then f and j proceed k یعنی k سے پہلے جو ہیں کیا ہے یعنی f اور j کے بعد کیا ہے کیا آئے گا یعنی f اور j آپ دیکھ رہے ہیں کسی صورت سے k کے اندر جا رہے ہیں تو کچھ شاید کسی جگہ پہ burst note کی بات ہو رہی ہے اور کس جگہ پہ یہاں پر اس case کے اندر یہ merge note کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ دو definition میں نے آپ کو بتائیں تھی کونسی burst note کی اور merge note کی دو چیزے اور دیکھ لیتے ہیں h and i proceed l یعنی l سے پہلے کیا ہیں h اور i h and i proceeds l then m succeeds l and k m کے بعد کیا ہے m succeeds l and k m l اور k کے بعد ہے یعنی l پہلے ہے k پہلے ہے اور اس کے بعد پھر m ہے یہ خیال رکھئے گا کہ m succeeds l and k یا l and k proceeds m the last operation n succeeds m and c یعنی کہ the last operation n ہے اس کا connection m کے ساتھ ہے اور اسی کا connection جو آپ کا c کے ساتھ ہے یہ آپ کے پاس total data دیا ہوا ہے جس کے اندر مختلف activities کی باتیں کی گئی ہیں a آپ کے پاس ایک activity define کی ہے first ہے اور last operation آپ کے پاس n ہے a سے لے کے n تک مختلف operations آپ نے carry out کرنی ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کونسی activities جو ہیں sequence میں آئیں گی کونسی activities جو ہیں parallel میں آئیں گی کونسی activity کس کو succeed کرے گی کونسی activity یہ بہت important ہے اگر یہ order of precedence آپ follow نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے غلط کام کریں گے مثال کے طور سے جب گاڑی کی overhaul کی بات کر رہے تھے تو گاڑی کے اندر پہلے انجن کو کھولنا ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ انجن کو کھولے بغیر آپ نے کیا کرنا ہوگا پسٹن لگا دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا اسی طریقے سے گاڑی کو اس وقت کھولیں گے جب انجن آپ کا تھنڈا ہو جائے گا اگر انجن تھنڈا نہیں ہے آپ کھولنے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ واتھ جل جائیں گے تو وہ activities جو بھی ہوں گی in order of precedence کرنی پڑیں گی اگر in order of precedence نہیں کریں گے تو problems آئیں گے اور اگر وہ صحیح نہیں بنائیں گے تو جو آدمی implement کرے گا اس کے لیے problem آئے گا یہ کوئی بھی operation لے لیں جو اوپر میں نے بتائی تھی سائے جس میں overall کی بات کی تھی جس میں construction کی بات کی تھی جس میں consistency کی بات کی تھی ان میں کوئی activity اگر آپ ایک کے بعد دوسری نہیں کریں گے تو مسئلہ آئے گا مثال کے طور سے آپ consistency کر رہے ہیں کسی کو آپ advise دے رہے ہیں تو کیا کچھ کریں گے یہ جو consistency کا کام ہوتا ہے کسی کو آپ کیا کرتے ہیں advise دیتے ہیں کسی کو suggestion دیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ کو survey کرتے ہیں کوئی آپ data اکھٹا کرتے ہیں اگر data اکھٹا نہیں کریں گے کوئی survey نہیں کریں گے کچھ observation نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ اس کو صحیح information آپ کے پاس نہیں ہوگی جب صحیح information نہیں ہوگی تو آپ اس کو صحیح advice نہیں دے سکیں گے تو step by step activity کرنی ہے کہ پہلے information gathering کرنی ہے اس کو analyze کرنا ہے پھر اس کا اپنا کوئی model بنانا ہے اس کے model کے بعد پھر آپ نے کوئی اس کو solution کرنا ہے اور وہ چیز اس کو suggest کرنی ہوگی ٹھیک ہے نا یہی چیز doctor بھی کرتا ہے اگر doctor اس طریقے سے follow نہیں کرے گا اور مریض کو پہلی دوہ prescribe کر دے گا تو problem ہوگی معلوم ہوا کہ آپ گئے دوہ لینے پیٹ کی درد کی اس نے بخار کی دوہ دے دی ٹھیک ہے آپ دوہ لینے کے پیٹ کی درد کی اس نے سر کی درد کی دوہ دے دی تو problem ساتھ سکتے ہیں اور complications بڑھ سکتی ہیں تو اس تیج presence relationship ہے بہت important ہے doctor پہلے آپ کو دیکھے گا آپ سے مزاج پوچھے گا پھر کچھ تھوڑا سا ٹیسٹ کرے گا جس کے اندر آپ کے temperature لے سکتا ہے آپ کی نفس دیکھے گا آپ کو stethoscope سے تھوڑا سا physically check کرے گا اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کچھ ٹیسٹ کروائے گا ٹیسٹ میں x-ray ہو سکتا ہے laboratory کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان ٹیسٹ کی basis پہ وہ کچھ دوہ prescribe کرے گا اور دوہ جب prescribe کرے گا تو اس کو further monitor کرے گا کہ 6 گھنٹے کے بعد reaction کیا ہوتا ہے 12 گھنٹے کے بعد reaction کیا ہوتا ہے اور وہ condition بھی بتاتا ہے آپ کو کہ جی آپ نے کیسے اس دوہ کو لینی ہے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے پہلے کھانی ہوتی ہیں کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کے بعد آپ نے لینی ہوتی ہیں اگر وہ کھانے کے بعد آپ نہ لیں گے کھانے سے پہلے لیں گے تو آپ کو problem ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ presence relationship بہت important ہوتی ہے اور جس طریقے سے میں نے doctor کی بات کی اسی طرح سے engineering کے اندر بھی اگر آپ اس کو follow نہیں کریں گے تو بعض وقت ایسا ہوگا کہ آپ you will not be able to get to the end point اب یہ ہمارے پاس سارا data آ گیا یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے پاس a سے لے کر n operations ہیں اس کو ہم draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کیا کیا تھا یہ پہلے بھی draw کیا تھا آپ کو شاید میرا خواہم نے fifth lecture میں اور اس طرح کی میں نے ایک جلدی سے شکل بنا دی تھی اب یہ آپ لوگوں نے تھوڑا سی complain کی بلکل بجہ طور سے کہ آپ کوئی پتہ نہیں چل سکا کی کیسے بنی میں نے تو بنا دی آپ نے دیکھ لی لیکن آپ کو طریقے کا شاید نہیں آیا تو اب اس کو step by step لیتے ہیں اس figure کو تھوڑا سی دیکھ کے بھول جائے ultimately ایسی بنے گی لیکن اگر ہمارے پاس یہ figure نہ ہوتی تو ہم کیسے start کرتے ہم جناب اس طریقے سے start کرتے ہیں ہمارے پاس screen پر کچھ نہیں ہے now we have to start clean slate slate کے ساتھ start کر رہے ہیں ہمارے پاس a is the first operation یہ ہمارے پاس a کو آپ denote کر دیں اس کو notify کر دیں اور وہ کیسے کریں گے آپ آپ اس طریقے سے کریں گے کہ ایک activity a ہے ایک operation آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے denote کرنا ہے تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمیشہ دو arrows دیتے ہیں ان کو دو دو notes ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک arrow ڈالتے ہیں اور اس کو ہم ایک activity کہتے ہیں اس کو activity one to two کہہ سکتے ہیں اس کو operation a کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہے یہ ایک notation ہے جس کو ہم نے follow کرنا ہے جناب پہلی operation یہ ہو گئی one to two اب اس کی duration ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ ہمارے پاس ایک notation آ گئی تو آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے اس نے ایک آپ کو بتایا کہ کوئی جگہ starting point ہوگی کوئی جگہ اس کی completion point ہوگی وہ جو آپ کے پاس operation a ہے یا جو activity a ہے وہ start one سے کر رہی ہے اور two پہ جا کے culminate ہو رہی ہے starting point and point one کو کہتے ہیں tail event اور two کو کہتے ہیں head event اور اس کے اوپر a جو لکھا ہوا ہے یہ اس کی notation ہے operation a ہے اس کے بعد next کیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس تھا b and c can be performed parallel and are immediate successor to a یہ ہمارے پاس تھا کیا تھا ہمارے پاس b and c can be performed parallel یعنی دونوں ساتھ ساتھ start کر سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ successor ہیں کس کے a کے یعنی a کے بعد ہونے چاہیے ایک تو چیز یہ connection آتا ہے کہ a کے بعد وہ activity شروع ہوگی جب a complete ہوگا تو b اور c start ہوں گی اس سے پہلے start نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن parallel بھی start کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو sequence میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ depend کرے گا اب ہم نے کیا بنانا ہے activity b activity c دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ operation b اور c کو ہم نے represent کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ہم نے اس طریقے سے represent کیا کیسے کیا اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ b activity ہے b activity node 2 سے node 3 کے درمیان میں نے represent کیا ہے میں نے denote کیا ہے کہ this is the first activity after a یعنی کہ b جو میں نے denote کر دیا ہے node 2 and 3 کے درمیان لیکن جو activity c ہے مجھے پتہ نہیں کہاں جائے گی کس جگہ پہ جائے گی تو میں نے یہ c کو یہاں لکھ دیا ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جا کے کلمنیٹ ہو ہو سکتا آگے جا کے terminیٹ ہو i am not sure لیکن میں نے draw کر دیا یہ ذرا بہت اچھا systematic طریقے سے draw ہوا ہے کیونکہ مجھے idea ہے پہلے سے تو اس لیے میں نے لکھا ہے لیکن normally یہ جو ہے نا کہیں بیچ میں جا کے ختم جائے گا جہاں پہ c لکھے ہوئی ہے وہیں پہ آپ arrow ختم کر دیں گے پھر آپ بعد میں اس کو ملا لیں گے ٹھیک ہے نا یہ ایک rough diagram بنائیں گے پھر finally ایک fair کر لیں گے لیکن یہاں ہم نے represent کر دیا second activity second operation کس طریقے سے b اور c کو بتایا ہے b اور c parallel ہیں الگ الگ چل سکتے ہیں کیا چیز ہے مثال کے طور سے کسی آدمی کو آپ نے کسی ایک کام کے لیے بھیج دیا دوسرا آدمی کو کسی دوسرے کام کے لیے بھیج دیا یا یہ machine یہاں چل رہی ہے اپنا کام کر رہی ہے in the meantime آپ نے اس کو کچھ اور کام کرنے کے لیے یعنی کوئی اور چیز خریدنے کے لیے بھیج دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کی بہت ساری activities ہوتی ہیں دفتروں میں آپ نے دیکھا اکثر ہوتی ہیں گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کوئی اچھی Swedish بنا رہے ہیں تو Swedish بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دودھ چاہیے تو دودھ کی دکان اس طرف ہے آپ نے ایک چھوڑے بھائی کو ادھر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لانا ہے چینی بھی لانی ہے چینی کی دکان اس طرف ہے تو چینی لانے کے لیے دوسری طرف بھیج دیا ہے تو دونوں activities پیلل ہیں دونوں کو ہم نے draw کر دیا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ C کہاں جا کے ختم ہوگا اسی طریقے سے اب ہم نے A, B اور C کو represent کر دیا ہے next activity دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے next operation ہمارے پاس ہے D, E and F which follow B اس نے کہا ہے کہ D, B ہے آپ کے پاس E, B ہے اور F, B ہے they follow B ایک طریقے کا تو یہ D بنا دو E بنا دو F بنا دو ٹھیک ہے نا ایک طریقے کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ D, E, F follow B لیکن ابھی اور information ہمارے پاس آئیں گی جو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ D کہاں جائے گا E کہاں جائے گا F کہاں جائے گا لیکن یہاں اس stage پر ہمارے پاس اور کوئی information نہیں ہے صرف یہی information ہے کہ D, E and F follow B یعنی کہ B کے بعد بنا دیں آپ ایک کے بعد ایک بنا دیں یا پیلل بنا دیں کوئی اور information نہیں ہے آپ اگر پیلل بنا دیں گے تو ابھی حق بجانب ہوں گے اور اگر تینوں sequence میں بنا دیں گے تو ابھی حق بجانب ہوں گے کوئی غلطی نہیں ہوگی لیکن بعد کی جو information آئے گی اس کے بعد اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور correct کرنے کی کوشش کریں گے یہ اگر غلطی کی ہے تو rectify کریں گے اور صحیح ہے اس کو ہم rectify کر دیں گے تو یہ میں نے تین activity پیلل بنا دیں تین activity کیا بنا دیں D, E اور F D میں نے بنا دیا ہے کہ جی تین اور پانچ نوڈ کی درمیان ہے دی activity اور دی operation is between 3 and 5 نوڈ اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہے E is from 3 to 4 and F is 3 onward مجھے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے once again اس کو میں repeat کرتا ہوں اس کو دیکھ لیجئے گا یہ میرے پاس کیا ہے operation D, E and F follow B یعنی B کے بعد یہ ہمارے پاس تین activities ہیں میں نے اس وقت presume کیا ہے اپنے ذہن کے اندر یہ تینوں کی تینوں پیلل ہیں اس طریقے سے میں نے D, E, F کو draw کر دیا اب آپ کا تھوڑا سا نیٹورک بنتا جا رہا ہے اس نیٹورک کے اندر A, B, C, D, E, F F تک ہم پہنچ گئے ہیں ہم پانچ نوٹس تک بھی پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے پانچ نوٹس تک بھی پہنچ گئے ہیں اور F activity بھی complete کر لیے کہاں پہ complete ہوگی F کا result کہاں پہ جا رہا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے F مثال تو اسے کوئی machine ہوگی کوئی چیز بنا رہی ہوگی اور وہ وہ کہیں آگے جا کے استعمال ہوگا اس کے آپ ٹی وی بنا رہے ہیں مثال تو ٹی وی اسیمبل کر رہے ہیں ایک پلانٹ لگاوا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ پلاسٹک کے آئیٹم ہیں ہو سکتا ہے سکروز ہیں ہو سکتا ہے باڈی ہے ہو سکتا ہے اس کے ٹیوب ہے تو یہ F کوئی بھی activity ہو سکتی ہے F کوئی بھی ایک operation ہو سکتی ہے تو جناب ہم نے F activity تک یا F operation تک پہنچ گئے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ سے کیا کیا ہے now we started with A first operation then we took the next B and C تو یہ B اور C ہم نے بنائے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آیا یہ C activity پھر ہمارے پاس D E and F یہ ہم نے D E and F operations ہم نے represent کر دی network تو تھوڑا سا network کچھ شکل اختیار کرنے لگ گیا ہے اب دیکھتے ہیں next activity ہمارے پاس کیا ہے the next activity ہمارے پاس ہے G follows E یعنی E کے بعد آپ فوراں G منا دیں یعنی جو G operation ہے وہ E کے بعد ہوگی اور G operation اس وقت اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ E complete نہ ہو جائے صرف اتنی information دیوئی ہے اور کوئی information ہمارے پاس نہیں ہے کہ جب E complete ہو جائے تو آپ G شروع کر دیں اسی طریقے سے ہے نا کہ مثال کے طور سے گھر کے اندر آپ بیٹھے میں کھانے کے table پہ کھانا لگاوا ہے لیکن اتفاق سے روٹیاں نہیں ہیں ہم لوگ تو روٹی کھاتے ہیں نا کیا کرتے ہیں وہاں پہ kitchen میں آپ کا cook لگا ہوگا یا خوش قسمت ہے تو امی روٹی پکاری ہوں گی جیسی پہلی روٹی آئے آپ کھانا شروع کر دیں اور ساری چیزیں تیار ہیں یہ چیز یہاں پہ کہیے G follows E as soon as E is completed G کر دیں کیا کہ G operation آپ فوراں کر دیں یہ ہم نے یہاں پہ draw کرنی ہے جی بلکل ایسی کیا نا میں نے کیا کیا once again G operation کس کے بعد آگئی فوراں E کے بعد آگئی تو جناب آپ six نوڈ تک پہنچ گئے ہیں G operation آپ نے مکمل کر لیے یہاں تک دیکھتے ہیں ابھی نیٹ وک مکمل نہیں ہوا لیکن کچھ شکل لے رہا ہے next stage ہے جناب H follows D وہ کہتا ہے اس کے بعد G کے بعد H ہے H follows D یہ D کے بعد آنا ہے H کو یہ خیال رکھئے گا E کے بعد نہیں آنا ہے H کے بعد آنا ہے but it cannot start till E is complete یعنی H کے اوپر دو restriction ہیں ایک restriction تو یہ D کے بعد آئے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک E complete نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ اس کو شروع start till E is complete یہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ ہم نے اس وقت اس کو start کرنا ہے H کو جس وقت D مکمل ہو جائے اور E مکمل ہو جائے یعنی کہ D اور E کے ساتھ اس کا لنک آئے گا یہ خیال رکھئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسے آتا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے بنا جی بلکل ہم نے ایک نیا node introduce کیا 7 اور 7 اور 5 کے درمیان جو ہمارے operation ہے this operation is called H اور 4 اور 5 کے درمیان بھی operation جو ہمارے پاس ہے وہ بھی یہی ہے کھونسی operation یعنی یہ ensure کر رہا ہے کہ H اس وقت تک start نہیں ہو سکتا جب تک کہ E بھی ہمارا مقبل نہیں ہو جائے تو یعنی 4 سے بھی input آ رہی ہے یہ node 5 ہے ایک node ہمارے پاس 4 ہے اور ایک node 3 ہے ٹھیک نا یعنی 3 to 5 is operation D and similarly 3 to 4 is operation E and 4 to 5 is input from E ہم H تک پہنچ گئے ہیں note 7 تک پہنچ گئے ہیں تو ہم نے H کو بھی cover کر لیا ہے اے کو دیکھ لیا B کو دیکھ لیا C D E F G H تک ہم آ گئے ہیں ہم نے N تک جانا ہے آگے ابھی اور steps ہیں اس کو دیکھتے ہیں لیکن یہاں تک میرا خیال میں آپ کو clear ہو جانا چاہیے پہلی operation A تھی A کے بعد کیا چیز ہے ہمارے پاس B operation ہے اور اس کے بعد C ہے اس کے بعد D ہے then E ہے then F ہے then G ہے ایک دفعہ پھر کر لیں تاکہ آپ کوئی شورٹی ہو جائے کوئی کنفیون نہ مچے A B اس کے ساتھ after G we have H H has got a direct bearing from E وہ بھی آپ کے پاس complete ہو گیا now next operation is what یہ کہتا ہے I and J succeed G یعنی G کے بعد I اور J ہیں now اس کا مطلب یہ ہے کہ I and J precedes G ٹھیک ہے I and J succeeds G G precedes I and J یعنی I J G کے بعد ہے G I اور J سے پہلے ہیں تو اس کو ہم نے draw کرنا ہے G کے بعد دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کس جگہ پر یہ ملتی ہیں یہ دیکھیں میں نے I اور J یہ بنا دیا ہے اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جھگڑا کر سکتے ہیں کہ یہ آپ سے کس نے کہ اور 8 نوڈ کے درمیان ہے J is the operation between the node 6 and 8 یہ اس R کے اوپر ہے جو 6 اور 8 کو ملاتی ہے لیکن 6 اور 7 کے لئے میں I لکھا ہے تو یہ دیکھیں وہ condition تو سیٹسفائی کرتا ہے نا کہ I جو ہے وہ جی کے بعد ہے یہ جی جو ہے I سے پہلے ہے یہ لکھا دیکھیں F and J precedes K اب ہمارے پاس کیا چیز ہے K آئے گا K کیسے آئے گا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سیمپل سی چیز یہ کہ F بھی پیچھے ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے J بھی پیچھے اب K کے اندر جو انپوٹ آئے ہے وہ J سے ہے تو ہمارے پاس K تک کمپلیٹ ہو گئی سارے آپ نکل لیا A B C D E F G H I J K ابھی دو چیز میں نے انشورٹی نہیں ہے مجھ کو مجھے آپ کو بتانا ہے سیٹسفائی کرنا ہے کہ I کہاں سے آگیا اور یہ F کہاں سے آگیا سیٹسفائی کرنے تو آپ نیٹ بنا رہے ہوں گے تو آپ نے سیون نوڈ بنایا تو معلوم ہو کہ سیون کو کئی اور سیٹ کر سکتے اس میں کافی دفعہ غلطی ہوں گی کہ کوئی اقاد نیٹ ورک صحیح نہیں بنے گا وہ کنڈیشن جو ساری دی بی ہیں وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا ہوگا کوئی بات نہیں ہیٹ ان ٹرائل سے کر لیں جب پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کوئن سی ایس کو دیفنیلی میک شور کرنا ہے آپ تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں ک تک پہنچ گئے ہیں ل ایم این تک لے جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں آگے ایکٹیویٹی کیا ہے ابھی جو ہم نے کہا ہے لاس ایکٹیویٹی تھی ہمارے پاس ایف این ج پریسیڈ کے یعنی کے سے پہلے ج ہے اور کے سے پہلے ایف ہے اس کو اگر آپ پھر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کے کو میں ہٹایا تو ہم نے کیا کیا اس طرح سے دیکھیں اب یہ کے ہمارے پاس آگیا نا ایکٹیویٹی یہاں پہ لکھا ہے ایچ این ای پریسیڈ ایل یعنی ایل سے پہلے ایچ بھی ہے اور ایل سے پہلے آئی بھی ہے یعنی کہ ایل ایکٹیویٹی اس وقت تک پرفارم نہیں کیا سکتی ہے جب تک ایچ اور آئی آپ پریشن کمپلیٹ نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نہیں یہاں یہ دیا وقت ہے اس کو ہم نے انشور کرنا ہے اور اگر انشور نہیں کریں گے تو ہمارے پاس مسئلہ مسائل آ سکتے ہیں ایچ این ای پریسیڈ ایل اور ایل سکسیڈ ایچ ای یہ دیکھیں میں نے ایل بنا دیا سیون ٹو نائن نوٹس میں یہ ایچ کے بعد بھی آ رہا ہے اور آئی کے بعد بھی آ رہا ہے اب آپ دیکھیں اس لئے میں نے یہاں پر آئی درو کیا تھا کہ آئی کو اگر چھوڑ بھی سکتا تھا یہاں پر کسی وقت آکے وہ کمبائن ہو جاتا ٹھیک ہے اگر کمبائن نہ ہوتا آپ نے کوئی سیون ڈیش کے بعد کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے ل کے بعد کی ایکٹیویٹی دیکھنی سی کے بعد کی ایکٹیویٹی دیکھنی یعنی تین ایکٹیویٹی فردر جانی ہیں اور ایک نوڈ این ہوگا ایک ہی ہوگا کہ وہاں پر آپ پہنچ کیسے پہنچیں گے کہاں پہ پہنچیں گے اس کے بعد یہ ایم سکسیڈ ایل اینڈ کے آپ کے پاس جو ایل اور کے ہے اس کے بعد جو اپریشن ہے وہ ایم ہے اس کے بعد جو اپریشن ہے وہ کیا ہے ایم ہے تو یہ جناح ہم نے ایم یہاں پر ڈراؤ کر دیا اب ایم سے پہلے کیا ہے ایم سے پہلے ایکٹیویٹی لسک ایل ہے ایم سے پہلے ایکٹیویٹی کے ہے اور ہمارے پاس کیا ہے اس میں لکھا ہے ہمارے پاس کہ جو سی آپ کے پاس یہاں پہ کنیکٹ ہوا ہے اس لیے کنیکٹ ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کون سی ہے این ہے یہ ہمارے پاس این آپ اپریشن لسٹ ہو گئی اب یہ لسٹ آپ لسٹ آپ لسٹ آپ لسٹ بنا لیا اب آپ بکس کے اندر بند کرنا ہے تو یہ جو سی ایکٹیویٹی اتنے سے ہنگ کر رہی تھی الگ پڑی بھی تھی آئیسولیشن میں یہ شاید آپ نے دبے بنا کے کہ کہ رکھ لیے تھے جو آپ آج ضرورت پڑ رہی ہے تا کہ ٹیوی اس کے اندر پیک ہو اور اس کے بعد شپ کر دیں تو لاسٹ آپ پریشن آپ کے پاس آگئی یہ ہم نے نیٹ وک بنا لیا ہمارے پاس data تھا ہمارے پاس information تھی ہمارے پاس operations دی ہمارے پاس series of activity sequence of activities دی تھی تو ہم نے کیا کیا ایک network draw کر لیا جب network draw کر لیا تو ہم نے اس کے بعد معلوم کرنا ہے کچھ floors معلوم کرنے کچھ which an activity can start and is given by the earliest time of the tail event یعنی کہ وہ time جو tail event پہ سب سے پہلے activity کون سی کتنی جلدی ہم start کر سکتے ہیں تو it is given by this one تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے اسی طریقے سے کسی بھی activity کو اسی طرح سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جس میں ایک node one ہے دوسرا node two ہے اس کے درمیان arc ہے arc کے اوپر ہم نے duration لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو can finish and is given by adding the duration time to the earliest start time یعنی جو اب نے start time نکال جو بھی calculate کیا تھا جو بھی available تھا node 1 پہ اس کے اندر آپ duration کو add کریں گے تو آپ پاس earliest finish time آ جائے گا کیا کرنا ہے earliest start time کے اندر آپ duration کو add دینا plus duration which is 7 will give you the answer on the head event head note 2 اس کے اوپر آپ کے پاس earliest finish time آ جائے گا اس activity کو کتنی جلدی start کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی اس کو مکمل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد latest time time latest event time of the head event اب head event پہ دیکھنا ہے کہ latest finish time یہ کتنا کر سکتے ہیں یہ جو چیزیں جو ابھی میں نے پہلے بتائی تھی یہ نیچے سے جائیں گی یعنی جسے کہتے ہیں forward pass اور یہ جو چیز آئیں گی یہ backward pass سے آپ کے پاس آئے گا اور یہ کیسے start کریں گے کہ 2 پہ آپ پہ latest time available ہے تو آپ one بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ جو ایکٹیویٹی آپ کے پاس 1 to 2 دیوی ہے یہ کتنی دیر میں maximum ختم کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنا time موجود ہے پھر latest start time یہ بڑی آسان سی اور اہم سی چیز ہے کہ کتنی دیر کے بعد شروع کر سکتے سوری سستی آئی ہے لیکن کتنی دیر کے بعد ہم اس کو start کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس time کے بعد آپ نے start کی تو آپ اس example کو ہم نے لیا تھا یہ ہم پاس example ہے جس کے activities ہے آپ کے پاس کتنے ہیں total art node ہیں اس کے در کچھ arcs ہیں ان کی durations وغیرہ دیوئی ہیں ٹھیک نا ان کی durations کیا دیوئی ہے مثال کے طور سے activity 1 to 2 ہے اس کی durations 1 ہے پھر اسی طریقے سے activity 2 2 5 ہے اس کی durations آپ کے پاس 2 دیوئی ہے یہ data آپ کے پاس دیا ہے جب data دیا ہے تو پھر آگے کیا کرنا ہے آپ اس میں سٹار ٹائم علم کرنا ہے لیٹس سٹار ٹائم علم کرنا ہے لیٹس فنش ٹائم علم کرنا ہے اب مثال کے طور سے آپ کے پاس node 1 ہے آپ آج ہی سٹار کر سکتے اب ہی کر سکتے اسی ہی ہی سٹار ٹائم ٹھیک ہے ہمیشہ کسی بھی activity کا سٹار ٹائم زی activity 1 to 2 ہے اس کے اندر الیس start time 0 ہے اور الیس finish time ہمارے پاس 1 ہے اسی طریقے سے latest finish time ہمارے پاس 10 ہے یہ چیزیں چیزیں میں ساری کلکریٹ کر دی تھی شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اب اس کو step by step میں کلکریٹ کرتا ہوں اور دیکھئے گا کیسے کرتے ٹھیک نا let's start once again with clean slate صاف بالکل screen سے start کرتے ہمارے پاس یہ 3 activities ہے 1 to 2 1 to 4 and 1 to 3 یعنی 3 activities ہے پہلیل start کی جا سکتی ہے اسی بہت ابھی 1 to 2 کی duration 1 ہے 1 to 4 6 ہے 1 1 to 3 duration جو ہمارے پاس 8 ہے یعنی کہ 3 activities ہیں these 3 activities are parallel which can be started now simultaneously 3 ابھی start کر سکتے ہیں اب پہلی 1 to 2 activity جو ہے آپ کے پاس complete ہوگی کتنی دن کے بعد ہوگی 1 دن کے بعد 1 to 4 activities 6 کے بعد 1 to 3 activities 8 days سب سے پہلے node 1 کا node 1 پہ لکھا 0 activity 1 to 2 کا ہمارے پاس earliest start time is 0 اور اسی طریقے سے earliest finish time is 1 کیونکہ 1 day تو ہوتے نا اسی طریقے سے earliest start time of the activity 1 to 4 is 0 earliest finish time is 6 یعنی کہ کوئی بھی activity جو 4 note کے beyond ہوگی یا activity 1 to 4 کے بعد ہوگی 6 days سے پہلے آپ start نہیں کر سکتے ٹھیک نا یعنی اس کی completion time یہ ہے earliest completion time is 6 days 6 days کے بعد ہی کوئی چیز commit کیجے گا 6 days سے پہلے commit نہ کیجے گا ٹھیک ہے نا تو پتہ چل گیا next step چلیں next step میں ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہمارے پاس node 5 activity 2 to 5 or activity 4 to 5 5 اب 5 کے beyond کوئی بھی کام ہوگا کوئی بھی کام ہوگا اس وقت تر complete نہیں ہوگا جس وقت 2 to 5 activity complete نہ ہو جائے اور 4 to 5 activity complete ہو جائے now you cannot go beyond node 5 unless until you have completed the operation 4 to 5 and the operation 2 to 5 اب دیکھنا ہے کہ operation 2 to 5 میں کتھا time لگے گا اور 4 to 5 میں کتھا time لگے گا ہمارے پاس یہ دیا آوائے سے پہلے کہ 1 to 2 ہمارے پاس earliest completion time 1 سے آپ آرہے ہیں وہ maximum لینا ہے 2 to 5 to 5 تو total ہمارے پاس 2 plus 1 3 یعنی کہ 1 2 5 آپ پوری activities complete کر لیں 3 days بھی لیکن اس کے برقص جو آپ کے پاس 1 2 4 and 5 تو آپ 1 2 4 کی duration ہمارے پاس 6 ہے اور 4 5 دیوریشن کم سے کم 11 ہے یعنی anything beyond 5 cannot be started before 11 days یعنی 11 days complete ہوں گے تو 5 کے بعد کی activity کوئی شروع ہوگی یعنی کہ latest completion time of the activities up to note 5 is what جی بالکل صحیح اس کا 11 آپ کے پاس آگیا ہے یعنی کہ 4 to 5 یا 2 to 5 جو اب یہاں تک duration آپ کے پاس آئی ساری activities 11 دن کے اندر آپ complete کر سکتے ہیں ساری activities complete ہو جائیں 1 to 3 بھی ہو سکتی ہے 1 to 4 بھی سکتی 1 to 2 5 بھی سکتی ہے آگے چھنے جنب next activity ہمارے پاس کون سی ہے 3 to 6 ہے 4 to 6 ہے 3 to 6 کی duration ہمارے پاس 5 ہے 4 to 6 کی duration ہمارے پاس 9 ہے تو آپ دیکھنا ہے کہ 6 کے اندر جو input آرہا ہے وہ 4 سے بھی آرہ ہے 6 کے اندر جو input ہے 3 بھی سے بھی آرہ ہے تو اگر 3 کا جو path لیں گے 3 کے اندر ہمارے پاس e is equal to 8 the away is duration 5 add 13 ہو جائے گا لیکن جو ہمارے پاس 4 node 6 6 9 add 15 آجائے گا 15 اور 13 جو بھی maximum ہوگا ہم وہ لے لیں گے obviously 15 is maximum تو چیزے شامل ہوگئی تو یہ 15 کہا سے آیا 15 is maximum of 9 plus 6 and 5 plus 8 9 کہا سے آیا activity 4 to 6 6 کہا سے activity 1 to 4 similarly 1 to 3 کی duration 8 ہے اور 3 to 6 کی duration ہمارے پاس 5 ہے تو ان دونوں کو add کر کے ہمارے پاس maximum آگیا پیس ہمارے پاس 3 activities ہیں 2 regular activities ہے 1 activity ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس 7 سے پہلے 5 ہے اور 7 سے پہلے جو node 4 ہے تو node 5 پہ جو ہمارے پاس e is equal to 11 ہے 11 کے اندر ہم 3 add کریں 14 آجائے گا node 4 پہ ہمارے پاس e is equal to 6 ہے اس کے اندر 4 add کریں گے تو ہمارے پاس 10 آجائے گا ہم نے کیا کرنا ہے maximum of 15 آجائے گا یعنی یہ ابھی تک ایک طرح کا complete network بن گیا ہے اس کے اندر جو duration آپ کے پاس کتنی ہوئی maximum 15 days پہ earliest finish time آپ کے پاس آجائے گا then the next is 8 which is the last one اور 7 8 کی duration ہمارے پاس 6 ہے 6 to 8 کی duration ہمارے پاس 4 ہے تو total یہاں پہ calculate کریں تو ہمارے پاس e is equal to 21 آگیا تو جناب یہ total project جو ہمارے پاس 21 دن میں مکمل ہو جائے گا پہ کم نہیں کر سکتے اس کے زیادہ تو ہم اکتر سکتے ہیں لیکن 21 days سے اس کو مکمل نہیں کرتا اگر 21 days سے اس سے پہلے مکمل کر لیں تو مکمل نہیں کر سکیں گے اب اس کے بعد آجائیں سارے کے سارے ال calculate کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے دیکھ یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے اور maximum لیتے جائیں گے اس طریقے سے ہم نے کیا کر نا واپس جانا ہے واپس میں سب ہمارے پاس 15 آ گیا اس کے بعد نیکس سیج میں ہمارے پاس 6 کے اوپر 15 کیسے آ گیا کہ 21 میں سے آپ نے کیا کیا 4 کو سب کیا تو 17 آ گا لیکن 7 نوٹ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 15 موجود ہے تو ہم نے 17 اور 15 کا minimum لیتے 15 یہ آپ کے پاس 15 آ پھر نیکس آپ کے پاس نوٹ 5 پہ 12 آ یہ کیسے آ کہ آپ کے پاس l is equal to 15 7 نوٹ پہ لکھا تھا اور 15 میں سے duration 3 سب 4 to 5 activity کی تو آپ کے پاس 7 آ گا لیکن 7 نوٹ پہ آپ کے پاس l is equal to 15 دیا ہے 15 میں سے آپ 4 سب پہ 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 پاس آ گیا l is equal to 0 آ گیا ٹھیک جناب یہ ہم نے calculate کیا l جو calculate کرتے ہیں minus کرتے جاتے ہیں اور minimum لیتے جاتے ہیں جب آپ calculate کرتے جاتے ہیں تو add کرتے جاتے ہیں اور اس note سے preceding activity ہوتی ہے اور اس میں maximum لیتے ہیں جب forward جاتے ہیں تو آپ نے longest path لینا ہوتا ہے جب یہاں آتے ہیں تو آپ نے minimum shortest path لینا ہوتا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ latest finish کی بات کرتے ہیں ہاں پہ alias finish کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی activities تھی ٹھیک ہے اسی کو دوبارہ سے بہیں step by step بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک activity کے بعد دوسری activity پہلے آپ نے سارے e calculate کر لی ہے and so on so forth یہ آپ کے پاس last آئی ہے اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ floors ہیں ٹھیک ہے floors وغیرہ کیا ہیں ہم نے last time آپ کو بتایا تھا floors کے بارے میں تین طرح کے floors ہوتے ہیں ایک total floors ہوتا ہے ایک total floor ہوتا ہے ایک اس کے بعد free floor ہوتا اور independent floor ہوتا ہے ان تین وں کے یہ بات کرتا ہے سب سیکوینٹ ایکٹیویٹی اور پریویس ایکٹیویٹی یعنی سب کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کوئن سا float کلاتا ہے independent float اور اس کی definition ہے اس کا formula ہے i is equal to j ie minus d اور میں نے بتایا تھا que i اور j node ہیں اس میں e یہاں پہ ہوتا منس ie منس ڈ تو جناب آج کا lecture یہ پہ مکمل کرتے ہیں جس میں ہم نے آج کیا کیا کوئی نئی خاص بات نہیں کی پرانے جو چیز ہم نے بتائیں تھی جس میں ہم نے time کی بات کی تھی جس کے اندر ہم نیٹ ورک کی وہ ہی دوبارہ سے کیا ایک پاس آخری چیز جو ہے وہ calculate کرنا ہے floors تو next example میں next lecture میں تھوڑا time devote کریں یہ floors calculate کرنے کے بارے میں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم part کو introduce کریں گے تو آج کی lecture کو ہم یہ پہ ختم کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے ساری چیزوں کو روائز کیا اور step by step آپ کو elaborate کیا اگلے lecture کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا ایکسرسائز جاری رکھئے گا mental physical اور operations سرچ کی اللہ حافظ اور السلام